اسلام علیکم ناظرین توشوشان آرنے توبشستہن میزبان وسیم قادری ناظرین ہمارا جو لائی بروڈکاسٹ ہے ابھی ڈیڈیکیٹڈ ہے جو آل در ٹیچرز جو بھی ٹیچرز ہیں جو بھی ہمارے اسادزہ صاحبان ہیں ان کے لئے ہمارا یہ بروڈکاسٹ ہے کہ کچھ اہم معلومات جو ہیں جو ہم لوگ آپ کو دینا چاہتے ہیں اپنی چینل کی وساطت سے تو سبھی اسادزہ صاحبان جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان تک میں اپنی چینل کی وساطت سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج جو ڈیریکٹریٹ آف ایڈوکیشن ہے وہاں سے ایک حکم نامہ جو ہے وہ اجراء کیا گیا اور جو یہ حکم نامہ ہے یہ کافی اہمیت رکھتا ہے جو بھی اسادزہ صاحبان ہیں ہمارے جو بھی ٹیچنگ کے ساتھ اسوسییٹڈ ہیں ٹیچرز جو ہیں گورمنٹ ٹیچرز ہیں ان کے لئے خاص مہتور رکھتا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ آرڈر ہے یہ جو آج اجراء کیا گیا فرام ڈیریکٹریٹ آف سیکیول ایڈوکیشن کی طرف سے تو جو یہ حکم نامہ ہے اس کے مطابق جو پروگسی اٹنڈنس ہے اس کے بارے میں جانکاری فراہم کر رہوں گا میں آپ کو جو یہ آرڈر ہے پہلے میں اس آرڈر کو پڑھ لیتا ہوں ایک بار اس کے بعد ہم لوگ ہوشش کریں گے اس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اس آرڈر میں وہ چیز ہم لوگ سمجھیں گے لیکن جو ہمارا یہ برادکاسٹ ہے میں پھر ایک بار بتا دوں کہ یہ سبھی جو ہمارے اسادزہ صاحبان ہیں ان کے لئے آج سپیشلی ایک جو ہے ایک آرڈر اجرا کیا گیا ہے from the ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈوکیشن تو جو یہ آرڈر ہے this is related to the proxy attendance اور میں ایک بار اس آرڈر کو پہلے پڑھ لیتا ہوں تو آرڈر ہے the chief education officer جو سبجیکٹ ہے آرڈر کا third conference of the chief secretaries proxy teachers display of photographs of teachers in schools regarding the third chief secretary's conference is proposed to be held on 27th and 29th of December 2023 the theme identified for the conference is promoting ease of living with a special focus on ease of schooling to enhance access to the schools and ensuring quality of service delivery one of the key action points identified for the same is proxy teachers display of photographs of teachers in schools order is related to the proxy attendance proxy attendance کیا ہے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ proxy attendance کیا ہے proxy attendance کی بات اگر ہم لوگ کریں تو اگر آپ اپنی جگہ پہ کسی اور کو کام پہ بیجتے ہیں یا آپ اپنے گھر سے ہی اپنی attendance کرتے ہیں تو یقیناً اسے proxy attendance کا کیس مانا جاتا ہے تو آپ کو کیا ہے ایک آرڈر جو ہے school education department کی طرف سے جو آج اجرا ہوا ہے اس آرڈر میں بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی اساتذہ صاحبان ہیں ان کو اپنے school کے اندر جو ہے اپنے photographs جو updated photographs ہیں وہ display کرنی پڑیں گی سب ہی اساتذہ صاحبان جو بھی جمعہ اینڈ کشمیر کے جتنے بھی schools ہیں جتنے بھی teachers ہیں ان کو اپنے photographs جو ہیں وہ school میں جو ہیں وہ چسپان کرنے پڑیں گے تو یہ آرڈر جو آیا ہے یہ آج اساتذہ صاحبان کے لیے جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں پورے جمعہ اینڈ کشمیر کے school education department میں ان کے لیے یہ آرڈر جو اجرا کیا گیا ہے directorate of school education کی طرف سے تو آرڈر میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ آرڈر یہ ہے کہ آپ جتنے بھی teachers ہیں جتنے بھی اساتذہ صاحبان ہیں ان کو اپنے photographs جو ہیں وہ schools کے اندر display کرنے پڑیں گے تو یہ آرڈر آج اجرا ہوا ہے جو third chief secretaries conference جو ہے جس کا انعقاد کرنا تھا 27 سے 29 جسمبر تک تو اسی میں جو یہ آرڈر ہے آج اجرا کیا گیا ہے تو آرڈر کیا ہے کہ جتنے بھی teachers ہیں ان کو schools کے اندر جو اپنے photographs ہیں وہ وہاں پہ display کرنے پڑیں گے چسپان کرنے پڑیں گے لیکن یہاں پر ایک بہت important بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے اس آرڈر کا ہم تو خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی step لیا جاتا ہے for the betterment of the schooling تو یہ تو اس کا تو ہم لوگ تہہے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر جو ہے سامنے آتی ہے کہ کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ باقی departments کے لیے بھی ایسا آرڈر رہا ہو کیونکہ خالی یہ جو آرڈر ہے education department کے لیے ہی آیا ہے باقی departments جیسے health department ہے ہمارا جیسے other civilian departments ہیں وہاں پر بھی جو ہے biometric attendance جو ہے اس کو جو ہے requisite بتایا گیا تھا کہ it's essential to do the biometric attendance for all the departments لیکن جو آرڈر آیا ہے یہ خالی ہے وہ teachers کے لیے ہی آیا ہے تو باقی departments کے لیے ایسا ابھی تک کوئی آرڈر نہیں آیا ہے لیکن کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ جو باقی departments ہیں ان کے لیے بھی ایسا آرڈر issue ہو کیونکہ ڈی سی آفیسز ہمارے جو ہیں یا زڑیوں آفیسز جو ہیں اس میں یا جو سی اوز آفیس ہے چیف ایڈکیشن آفیسر کے آفیسز ہیں ان کے لیے ایسا کبھی ایسا کوئی آرڈر ابھی تک نہیں آیا ہے لیکن یہاں پر ایک important بات ہم لوگ کرنے جائے رہے ہیں کہ اگر یہ آرڈر آیا تو یہ simply جو ہے education department کے لیے ہی آیا ہے باقی departments کے لیے ابھی تک ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا ہے لیکن ایک امید ہم لوگ لگا سکتے ہیں کہ اگر باقی departments بھی function کر رہے ہیں جیسے سرزڑیوں آفیسز ہیں جیسے سی او آفیسز ہیں جیسے ڈی سی آفیسز ہیں وہاں پر بھی ملازم جاتے ہیں وہ بھی اپنی biometric attendance کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی کیا کوئی ایسا proxy for other departments بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے time میں کوئی ایسا آرڈر بھی آئے جس میں proxy for other departments جیسے ہمارا health department ہوتا ہے ہمارا جل شکتی ویباغ ہوتا ہے یا power development department ہے other departments food and civil supplies department ہے یا ڈی سی آفیسز ہیں تو کیا ایسا آرڈر ہم لوگ آگے ان departments کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے wait کریں گے تو اگر ایسی کوئی news آتی ہے تو یقینا ہم لوگ آپ کے ساتھ بھی share کرتے ہیں لیکن آج کا جو مدہ ہے آج کی جو main بات ہے جو آج کا آرڈر ہے وہ آرڈر ہے simply ان اسادزہ صاحبان کے لیے ان teachers کے لیے جو education department اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم جو ہے ایک آرڈر آج جو ہے اجرہ کیا گیا department of school education کی طرف سے directory office سے جو ایک آرڈر اجرہ کیا گیا thirds chief secretaries conference کے اندر جو conference 27 سے 29 تک ہونے تھی جو میں کشمیر میں تو یہ ایک بہت important آرڈر ہے آرڈر کیا ہے پھر ایک بار میں بتا دوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ابھی جڑے ہیں ہمارے ساتھ ان کے لیے بھی میں بتا دوں کی جو آرڈر ہے that is proxy teachers display of photographs of teachers in the schools that means جو proxy attendance ہے جو اگر کہیں پہ بھی proxy attendance کے کچھ بھی معاملے سامنے آئے ہو تو اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو بلکل جو کرنے کے لیے ایک آرڈر اجرہ کیا گیا ہے جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنی چنل سے جو آرڈر ہے وہ ہے teachers کے لیے کہ ان کو اپنے photographs جو ہیں اپنے جو schools ہیں اپنی جو بھی آر secondaries ہیں وہاں پر اپنے photographs ان کو display کرنے پڑیں گے کیونکہ کچھ ماملے معلومات جب ہم نے حاصل کی تو کچھ ماملے پیچھے بھی proxy attendance کے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں تو اسی کو curb کرنے کے لیے اسی کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جو یہ proxy cases ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آرڈر اجرہ کیا گیا ہے آج third chief secretary's conference میں جو یہ آرڈر ہے میں آرڈر بالکل آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس آرڈر میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جتنے بھی teachers ہمارے جتنے بھی اسادزہ صاحبان ہیں ان کو اپنی schools کے اندر جو ہے اپنی photograph جو ہے وہ وہاں پر display کرنا آج سے prerequisite ہوگا it will be essential for all the teachers to display their photographs جو بھی premises ہوں گی ان کے schools کے جو بھی buildings ہوں گی وہاں پر تو وہاں پر آپ نے اپنے photographs جو ہیں ان کو display کرنا پڑھے گا تو آرڈر آج اجرہ ہوا ہے جو آرڈر اجرہ ہوا ہے وہ وہاں ہے chief secretary's conference جو ہو رہی ہے ابھی 27 سے 29 ڈیسمبر تک تو یہ کچھ معلومات تھیں ناظرین جو ہم آپ تک پہنچا رہے تھے اپنی چنل کے مادیم سے تو ایک اور بات میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ ہم لوگ ایک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آخر یہ آرڈر خالی اسادزہ صاحبان کے لیے ہی کیوں آیا ہے اگر باقی departments بھی function کر رہے ہیں تو کیا ایک امید لگائی جا سکتی ہے کہ باقی departments کے لیے بھی in future ایسا کوئی آرڈر جو ہے وہ منظریں آپ پہ لائے جائے گا تو آپ جڑے رہے اور اس جو یہ معلومات آپ تک ہم نے فراہم کرائی وہ ہم نے بالکل جو آرڈر تھا جو آیا تھا ڈریکٹریٹ آف سکول ایڈکیشن کی طرف سے ہم نے وہی آرڈر آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ہم آپ کو یہ بھی اپنی چینل کی وساطت سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور اور جو بھی آپ کے اقربین ہیں جو بھی آپ کے اور بھی اسادزہ صاحبان ہیں ان تک بھی اس جو ہے ان معلومات کو پہنچائے اور ہمارا جو چینل کا جو بھی مطلب ہمارا یوٹیوب ہینڈل ہے یا ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے یا جو ہمارے یہ سوشل میڈیا فارمز ہیں وہاں پر ہمارے اس لائیو برادکاسٹ کو آپ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور فیلحال کے لیے ہمارے پاس یہ معلومات تھی تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو معلومات پھر ایک بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں جانے سے پہلے کہ معلومات کیا تھی آج کی یہ تھی کہ جو ایک آرڈر اجرہ کیا گیا ہے اسادزہ صاحبان کے لیے کہ ان کو اپنی اٹنڈنس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے جتنے بھی سکولز ہیں وہاں پر اپنی فوٹوگرافز جو ہیں ان کو ڈسپلے کرنا ہوگا اور یہ جو آرڈر اجرہ ہوا ہے آج تھرڈ چیپ سیکریٹریز کانفرنس میں آج جو یہ آرڈر ہے اجرہ کیا گیا شکریہ آپ کا آرینے میں جڑنے کے لیے فرحال ہمارے پاس اتنی معلومات تھی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آگے بھی جو بھی معلومات ہم تک پہنچتی ہیں ہم اپنی چنل کے مادیم سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آرینے کے لیے میں وسیم قادری فرحال کے لیے آپ سے رخصت چاہتا ہوں آپ خوش رہے آباد رہے سلامت رہیے اور دعاوں میں یاد کریے شکریہ